ہلو گوڈیوننگ مائی ڈیئر فرینڈز میں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد مزفر بٹ آپ کا سواگت کرتا ہوں ایگزامز میڈ ایزی یوٹیوب چینل میں جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں سائنس لیکچر سیریز اور ہم نے آڈی کومنیکیبل اور نون کومنیکیبل ڈیزیز جو ہے وہ آڈی کیے ہوئے ہیں اور آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایم سی کیوز یہ کچھ پانچ دس ایم سی کیوز رہیں گے اور آپ ان پانچ دس ایم سی کیوز کو دور سے دیکھئے اور یہ پیچھلی ایسی بھی ایگزامز میں پوچھے گئے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز سے پہلے کہ ہم ایم سی کیوز کو سٹارٹ کریں آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ایم سی کیوز انکومنیکیبل اور نون کومنیکیبل ڈیزیز سب سے پہلا والا سلائیڈ ہمارا آنے والا ہے ڈیزیز دیٹ سپیڑ پرون پرسن تو اینادر پرسن آرکارڈ وہ ڈیزیز جو ایک انہیلڈی پرسن سے دوسرے ہیلڈی پرسن کو لگ جاتی ہیں دوس ڈیزیز آرکارڈ کون سے ڈیزیز ہیں بلکل کومنیکیبل ڈیزیز ان کو کہتے ہیں جو کومنیکیٹ کرتے ہیں ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو دوسرے پرسن کو تو اس کو بولتے ہیں کومنیکیبل ڈیزیز باقی ڈیجنریٹ ڈیزیز نون کومنیکیبل ڈیزیز نیانا نابدہ ایبو یہ کوئی اپشن نہیں ہے اس میں صرف کومنیکیبل ڈیزیز یہاں پر ڈیجنریٹ ڈیزیز آپ کو بتا دیں کہ ڈیجنریٹ ڈیزیز آرڈریڈی پریزنٹ ہوتی ہے ایک جسان میں جسے کہ کسی آرگن کی خرابی وغیرہ یہ ہو سکتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈیجنریٹ ڈیزیز تو سیکنڈ کوسٹن نمبر والا ہمارا کہاتا ہے which of the following ڈیزیز is an example of نون کومنیکیبل ڈیزیز تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے نون کومنیکیبل ڈیزیز کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نون کومنیکیبل ڈیزیز کس کو کہتے ہیں نون نون کومنیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ پرسنٹو پرسنٹ گیری نہیں کر پاتے ہیں کومنیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا یہاں پر جو بھی option رہے گا تو ان option میں اس سے پہلا والا cancer دوسرا ڈائیبیٹیز تیسرا hypertension اور last میں all of the abo تو cancer یہ بھی نون کومنیکیبل ہے ڈائیبیٹیز یہ بھی نون کومنیکیبل ہے hypertension یہ بھی نون کومنیکیبل ہے تو اس کا option پھور رہے گا all of the abo تو چلتے ہیں نمبر question 3 پر تو نمبر three cosmic fibrosis اور hemophilia the examples of یہ کون سے example's کے diseases ہیں تو یہاں پر ہماری option ہے heredity disease degenerative disease deficiency disease یا نن آبدے ابو تو ہماری یہ جو cystic fibrosis and hemophilia کے diseases رہیں گے یہ رہیں گے heredity diseases ٹھیک تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگے تو which of the following diseases caused by various pathogenic microorganisms جو بھی pathogenic microorganisms ہوتے ہیں وہ disease causing ہوتے ہیں اور ان سے جو disease پیدا ہوتے ہیں ان چار options میں سے آپ نے چننے ہیں سب سے پہلے deficiency disease یہ تو ہوتا ہے کسی mineral کی deficiency کی وجہ سے دوسرا heredity disease یعنی کی جو بلکل heredity one generation to another generation چلے جاتے ہیں infectious disease degenerated disease تو ہمارے پاس جو pathogenic microorganisms disease cause کرتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں infectious disease تو یاد رہے کہ infectious diseases ہوتے ہیں number next بھی چلتے ہیں the deficiency diseases can be prevented by how can we prevent these deficiency diseases تو یہاں پر سب سے پہلے prolonged cooking کرنی ہے یعنی کہ جتنے بھی mineral ڈیوٹرینڈز وہاں پر ہوں گے تو وہ cook ہو جائے بلکل اڑ جائے تو ایسا نہیں کہ prolonged cooking کریں eating only fruits تو ایک rotation ہونی چاہیے کھانے پینے میں تو ہم اگر fruits ہی کھائیں گے تو باقی mineral ڈیوٹرینڈز کی deficiency ہوگی eating only vegetables تو یہاں پر سارے vitamin ڈیوٹرینڈز ہی ملیں گے تو باقی اصل میں کیا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ مطلب balance ڈائٹ ہونا چاہیے تو اس میں سے ہر کوئی ایسا بھی component of food رہنا چاہیے proper quantity میں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے پھر کھانے پینے میں جیسے ہم بہت ساری قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں میٹ کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کھاتے ہیں تو ان میں یہ سارے components for food رہتے ہیں تو یہاں پر ہم جو چار چوتھا option ہے eating food with good nutritional value ایسا کوئی food کھائیے آپ جس میں اچھا nutritional value ہو یعنی کہ یہ balanced ڈائٹ ہو تو ہمارے پاس چوتھا والا option یہ ہی صحیح لگ رہا ہے تو اسی پر ٹک کریں گے ٹھیک ہے next one aids common cold, dengue fever and influenza other examples آپ یہ deficiency disease ہے کہ نہیں infectious disease ہے کہ ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہو جاتے ہیں تو بی پارٹ اس کا صحیح انسر ہے which of the following is not an infectious disease تو یہاں پر کون سا جو disease ہے وہ جو non infectious ہے یعنی کہ جو infection کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے thank you سب سے پہلے infectious کی وجہ سے ہوتا ہے scurvy تو یہ vitamin c کی deficiency سے ہوتا ہے تو یہی ایک disease ہے جو infection کی وجہ سے نہیں بلکہ deficiency disease کے اطلاتا ہے typoid fever اور wooping up دونوں infectious diseases ہی ہیں ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پر بیکٹیریہ ہیں نہیں پیتھوجین سے نہیں انٹی بیٹکس ہاں بلکل انٹی بیٹکس تو ہیں یہ یہ سب انٹی بیٹکس ہیں vaccinations نہیں ہے تو اس کے بعد میں جو ہمارا next والا question آنے والا ہے last والا question اس کو بولتے ہیں سیفیلز a sexually transmitted disease is caused by پڑایا تھا سیفیلز کس microorganism کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں tryponema palladium palladium tryponema palladium تو یہ vibrio سے نہیں ہوتا ہے leptospira سے نہیں ہوتا ہے postural سے نہیں ہوتا ہے تو اسی کس سے ہوتا ہے سیفیلز یہ ہوتا ہے tryponema اس کے بعد bcg vaccine جو دیا جاتا ہے ایک انسان کو وہ کس کو کیور کرتا ہے کس کو polio کو ڈینگیو کو ڈیوبرکولاس کو ڈیومونیا کو ہاں کس کو کیور کرتا ہے یہ ڈیوبرکولاسس وارے پیشنٹ کو یہ vaccine دیا جاتا ہے تاکہ ٹی بی سے ٹی بی سے یہ نجات پائیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ رہا آج کے کچھ mcqs آپ ان پر دھیان دیجئے تو کل ہم نیا سیشن لے کر آ جائیں گے اور وہ بھی چوز کر کے کہ کون سی سیشن آپ کے لئے ٹھیک رہے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حافظ و ناج حافظ رہے اور آپ جگہ اس اس پی میں بہت اچھی طرح سے پاس ہو جائیں تھانکیو ویری مچ